تیز بارش نے خلیجی ممالک کا خلیہ بگار دیا امان میں بارش نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں نو بچوں سمیت اٹھارہ افراد جاں بہاک ہو گئے متحدہ عرب امراض میں بارش کا پچھتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا دبائی شارجہ اور ابو زابی میں سڑکیں تالاب بن گئیں شیخ زائد روڈ جیم ہو کر رہ گیا برش خلیفہ کے سامنے بھی پانی جمع ہے تعلیمی دارے آج بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے پروازیں صبح دس بجے تک منسوخ کر دی گئی ہیں بس سعویز بھی ایک دن کے لیے موطل ہے مزید بارش کا ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے عوام کو چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تیز بارش نے سہرائی علاقوں کو ڈبو دیا متحدہ عرب امراض میں بارش کا پچھتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا الین کے علاقے ختمل شکلہ میں دو سو چون اشاریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی دوبئی شارجہ اور عبو زبی سمیت مختلف ریاستوں میں سڑکے تالاب بن گئی ائرپورٹس پانی سے بھر گئے متعدد فلائٹس منسوخ بس سرویس اور ٹرینز بھی کھڑی کر دی گئی سب سے اہم شارعہ شیخ صید روڈ چھے گھنٹے تک چام رہا برجے خلیفہ کے سامنے بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا دوبئی مال جانے والے تمام راستے بھی بند ہو کر رہ گئے ابو زبی کی بھی متعدد شارعہوں کو ٹرافک کیلئے بند کر دیا گیا لوگ اپنی گاڑیاں روڈ پر چھوڑ کر گھروں کو چل دئیے سیلابی صورتحال کے باعث تعلیمی ادارے بھی آج بند رہیں گے سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے سٹاف کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی متحدہ عرب امارات نے مزید بارش کا ریڈ ایلرڈ جاری عوام کو چوکس رہنے کی ہدایت دوسری جانب امان میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی مختلف حدثات میں جانبہ کفرات کی تعداد اٹھارہ ہو گئی جن میں نو بچے بھی شامل ہیں بچوں کی وین کو پانی کا ریلہ بہا لے گیا بہرین قطر اور سعودی عرب میں بھی تیز بارش ہوئی چوندے TP ڈیو 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 ڈیوций